نمشکر دوستو میرا نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ابنٹ 24 نوز دوستو اپنے بچوں کو گھومانے کے لیے کوئی ایسی جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ویکنڈ پہ وہ جا سکتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بہترین ہونے والا ہے کرنال کے اندر کرنال ٹریڈ فیر لگ چکا ہے جو کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہو میرے کرنال ٹریڈ فیر اگر آپ کو یہاں سے میں تصویریں دکھاتا ہوں تو کرنال ٹریڈ فیر یہاں پر لگا ہے کرنال کے سیکٹر بارہ میں یہاں پر کچھ پروفارمنس بھی ہونے والی ڈانس پروفارمنس لیکن اس سے پہلے یہ ٹریڈ فیر ہے کیسا تو آپ سے پھل اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کیونکہ سب سے پہلے اندر جاتے ہوئے آپ کو دکھا دیں کہ لوگ کافی زیادہ یہاں پر تعداد میں آ رہے ہیں آج جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویکنڈ کے اوپر لوگ کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں تو کیا کچھ ہے اس میلے کے اندر سب سے پہلے آپ کو شروعات کرتے ہیں اور آپ سے کہیں گے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ویکنڈ پہ گھومنے کا بہت شوک ہوتا ہے کہیں باہر جانے کا اور اگر کہیں باہر جا نہیں سکتے ہیں تو فیل کرنال کے اندر ٹریڈ فیر لگا ہوا ہے اور سب سے پہلے اگر ہم شروعات کرتے ہیں یہی سے تو آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پورا کا پورا یہ ٹریڈ فیر میں کیا کچھ ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہینڈ کرافٹ کی چیزیں جو ہیں یہاں پر مل رہی ہیں اگر میں آپ کو دکھا دوں تو یہ سٹال جو ہے یہ ہینڈ کرافٹ کا ہے یہاں پر دیکھ لیجئے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں آپ کو میں دکھانا چاہوں گا یہ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو گھر کے شوپیس ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ گھر میں استعمال جو ہے لے کر آ سکتے ہیں پیچھے آپ دیکھ لیجئے یہ یہ دیکھ لیجئے یہ چیئرز ہیں چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری یہ ٹیول ہیں پیارے پیارے تو کافی کچھ ایسا ہے گھر کی اندر جو ہے گھوڑ کا سامان جو ہے یہ دیکھ لیجی یہ جھولا ہے کتنا پیارا اور یہ اگر آپ کو لینا ہے تو آپ یہاں آ سکتے ہیں تو یہ ایسی ایسی چیزیں جو ہے یہاں پر مل رہی ہیں کچھ آگے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے یہ جو پرچیز کرنے کے لیے آپ کو گھر کے لیے کچھ فنیچر دیکھنا ہو تو یہ آپ کے سامنے دیکھ لیجیے ہر طرح کا جو فنیچر ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے تو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ دیکھ لیجیے یہ آگے کی طرف ادھر سے دیکھتے ہیں یہ جہاں پر آپ کو دکھائیں گے یہ شوٹ جو ہے لگا رہے ہیں جتنے بھی یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی نشانہ لگا کر چیز لینی ہے وہ آپ کو مل جائے گی تو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور یہاں سے دکھاتے ہیں اس طرف یہ بڑھتے ہیں تو ادھر بھی کچھ ایسا ہی ہے تو یہاں پر بھی ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ چھے بول مل دیئے سر آپ کو سب یہ کا ٹوٹل کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی نمبر بنتا ہے تو اس کا آپ کو گفت دیا ہے سب کا ٹوٹل کرنے کے بعد کوئی نمبر بنے گا تو اس میں سے جو آئیٹم ہے اس کا گفت مل جاتا ہے یہ دیکھ لیجیے اگر آپ کو یہ بھی کھیلنا ہو تو یہاں آ سکتے ہیں تھوڑا آگے چلتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ لیجیے کہ یہاں پر جو کچھ مل رہا ہے یعنی کہ یہ آپ کے پاس چھوٹا سا ایک سپن کرنے کے لیے جو ہے وہ دیا گیا ہے ایک رنگ اور وہ رنگ جو ہے جس پر آ جائے گا وہ چیز آپ کی ہو جائے گی تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہاں پر کھیل جو ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کی انجوائمیٹ کے لیے یہاں پر سٹالز لگائے گئے ہیں اور آگے کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں تو ادھر بھی آپ دیکھ لیجیے یہ کافی کچھ یہاں پر ہے یہ دیکھ لیجیے اگر آپ کو کچھ اپنے لیے والٹ کھریدنا ہے پرس کھریدنا ہے یا کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی گوگل کھریدنا ہے سنگلاسز کھریدنا ہے تو یہاں پر جو ہیں ووچز ہیں رسٹ ووچ ہے تو کچھ بھی ہے وہ یہاں پر آپ لے سکتے ہو کچھ آگے کی طرف بڑھتے ہیں کچھ اگر کھانا پینا چاہتے ہیں کچھ آئے ہیں انجورمنٹ کے لیے تو بینا کھائے پیئے تو بات بنی نہیں سکتی ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پر جو سٹال دکھ رہا ہے وہ جلیبیوں کا سٹال جو ہے وہ دکھ رہا ہے سب سے پہلے یہی سے شروعات کرتے ہیں تو اگر آپ کو گرما گرم جلیبیاں کھانی ہے تو یہاں پر آئیے اور دیسی گی کی جو ہے خوشبو آ رہی ہے تو دیسی گی کی جلیبیاں بھی یہاں پر آپ کو مل جائیں گی اور کچھ اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو پیچھے کی طرف چلتے ہیں تو ادھر یہاں پر یہ دیکھ لیجئے یہ کارٹن کینڈیز ہے یہ کارٹن کینڈیز مل رہی ہیں پاپکون ہے وہ یہاں پر ہیں چھوٹے بچوں کے لیے کارٹن کینڈی دیکھ لیجئے کیسے بنتی ہے یہ کارٹن کینڈی یہاں پر بنا رہے ہیں اور اگر بچوں کو اچھی لگتی ہے تو وہ یہ بھی آ کے کھا سکتے ہیں پیچھے کی طرف اور بڑھتے ہیں تو ادھر دیکھ لیجئے یہ یہ بنا کے بھی یہ کیا چیز بنا رہے ہو یہ بھیل پوری بھیل پوری بنا رہے ہو یہ بھیل پوری بنا رہی ہے الگ الگ طریقے سے یہ تیار ہو رہی ہے تو یہ دیکھ لیجئے اور آگے کی طرف جو دیکھ لیجئے یہ گرم گرم آپ کو سویٹ کون کی چھلی لینی ہے تو وہ بھی سٹال یہاں پر لگا ہوا ہے تو کچھ اور آگے بڑھتے ہیں کچھ اور آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جن کے اوپر یہ جمپنگ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی یہ دیکھ لیجئے بچے جو ہے انجوائے کرنے کے لیے یہ بھی بچوں کے لیے یہاں پر ہے جس پر وہ فریلی جو ہے جمپ کر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اور سامنے دیکھ لیجئے وہ بھی بنا ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کئی جگہ پر یہ دیکھا ہوگا دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ انجوائے جو ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تھوڑا اس طرف سے اور آگے کی طرف چلتے ہیں تو کچھ جھولوں کی طرف تھوڑا آگے بڑھیں تو جھولے جو ہیں یہاں پر بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے دونوں کے لیے ہیں اور سب سے پہلے دیکھ لی جی یہ اونٹ کی سواری کرنی ہے تو اونٹ کی سواری کر سکتے ہیں یہ دیکھ لی جی یہ انکل جی کر رہے ہیں اونٹ کی سواری تو یہاں پر یہ پوچھتے ہیں انجی انکل ڈر تو نہیں لگ رہا بہت بڑیا لگ رہا بھائی جی بڑیا لگ رہا بڑیا مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے جی مزہ آ رہا ہے ان کو تو اور یہ اونٹ بھی گیا آگے کی طرف تو اگر آپ کو اس کی سواری کرنی ہے تو آپ یہاں آئیے اور آگے کی طرف دیکھ لیجیے یہ بھی بنا ہوا ہے تو یہاں پر جو ہے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھ لیجیے بڑا والا جھولا یہ دیکھ لیجیے یہاں پر بھی لوگ فلال بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے اس جھولے کا بھی اگر آپ کو مزہ لینا ہے آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کو آدھا کرنال تو یہ ہی سہی دیکھ جائے گا اگر آپ کو آدھا کرنال دیکھنا ہے کیسا لگتا ہے تو آپ اس جھولے کا اند لیجیے اب بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کی بات بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیجیے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں بینہ بوٹنگ کے کیسے رہے تو بوٹنگ کرنی ہے تو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے جو ہیں ان کو بوٹنگ کرنی ہے تو یہاں آئیے دیکھئے پورا کی پوری تیاریاں کی ہوئی ہے بوٹنگ کی اور یہاں پر اپنے ہاتھ سے چلاتے ہوئے اس بوٹ کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بچے تو تھوڑا اور آگے کی طرف چلتے ہیں تو وہ بڑا شپ والا جو ڈرائگن والا جھولا ہوتا ہے وہ جھولا دیکھ لیجیے شروعات ہو رہی ہے اس کی اور اب جیسے اس کی سپیڈ بڑھتے رہے گی اور لوگوں کے آواز بھی بڑھنی شروع ہو جائے گی تو تھوڑا اور آگے چلتے ہیں یہ سامنے اونٹ بھی آ گیا تھوڑا ہم دور ہو جاتے ہیں اونٹ سے اور ہیدھر دیکھئے یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہاتھ سے جلنے والے جھولے ہوتے ہیں جن بچوں کو زیادہ تیز جھولے نہیں چاہیے چھوٹے بچوں کو ان کے لیے وہ جھولے بھی ہیں ہیدھر دیکھ لیجیے ہیلیکوپٹر کی سواری کرنا چاہتے ہیں بچے تو یہ ہیلیکوپٹر بھی ہے تو یعنی کی پورا دھیان رکھا گیا ہے چھوٹے بچوں کا اور ساتھ ساتھ بڑے بچوں کا بھی تو دیکھ لیجیے ادھر سے اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سپورٹس بائک کی سواری کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی بائکیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی کاریں ہیں تو یہ جھولے بھی وہ لے سکتے ہیں اور ادھر پیچھے یہ دیکھ لیجیے یہاں پر تو ادھر پیچھے کی طرف یہ دیکھ لیجیے یہ جھولا ہے اگر آپ کو لینا ہے چھوٹے بچوں کو تو یہ بھی لے سکتے ہیں تو اور آگے چلتے ہیں ادھر سے ایک جھولا اور ہے یہ دیکھ لیجیے اسے بھی اگر آپ کو لینا ہے تو یہ زگ زگ بے میں آپ کو یہ جھولا ملے گا لوگ کافی زیادہ دیکھ لیجیے یہاں پر جھولے کا انند لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور فیلحال تو یہاں پر جو ہے فیلحال تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں لوگ بھی کافی انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں پر جو اورگنائزر ہیں ان سے بھی بات کریں گے کیا کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے اور آپ سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو گھمانا چاہتے ہیں تو یہاں ضرور آ سکتے ہیں اور فیلحال اس کی پوری جانکاری کی انٹری فیس کیا ہے اور اندر جو ہے کیا کچھ ہے وہ تو آپ کو بتا ہی دیا ہے انٹری فیس کچھ زیادہ نہیں ہے بہت کم ہے بہت کم اگر آپ یہاں آتے ہیں تو آپ سمجھ لیجی کہ آپ کو زیادہ جو ہے اس کے لئے کوئی پیسے نہیں دینے ہیں بہت ہی کم انٹری فیس رکھی ہوئی ہے تو اس کو لے کر بھی لوگوں کو سوال کئی بار رہتے ہیں کہ انٹری فیس زیادہ تو نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور انجوائے کرنے کے لئے بہت اچھی جگہ ہے اگر آپ کو اپنے ایک سے دو گھنٹے جو ہے انجوائے کرنا ہے تو یہاں پر پیچھے دیکھ لیجی اگر آپ کو اپنے لئے کوئی کیرنگز لینے ہیں کچھ گھر کے لئے چھوٹی موٹی کوئی اسیسری خریدنی ہے اپنے لئے کوئی شوپیز خریدنے ہیں تو یہاں ہر طرح کی ہیں آگے کی طرف بھی دیکھ لیجی چھوٹے بچوں کے جو ٹائز ہے وہ ٹائز بھی ہیں وہاں پہ تو یہ سارا کچھ یہاں پر مل رہا ہے اور ادھر بھی دیکھ لیجی اگر آپ کو اپنے لئے کچھ الگ لگ چیزیں ہیں کچھ سانف ہے اس طریقے کے کچھ الگ لگ سامان جو ہے آپ کو خریدنے کچھ گولیاں کھٹی میٹھی کافی کچھ یہاں پر دیا گیا ہے تو میرے ساتھ کپپل جی ہے جو ارگنائزر ہے کرنال ٹریڈ فیر کے ہم سے بات کرتے ہیں سر آپ کا سواغت آئے بین ٹوئنٹی فور پہ کیا کچھ کہنا چاہیں گے جس طریقے سے لوگوں کو کہیں کافی فیس کیا رکھی گئے سب سے پہلے اینٹری فیس کے بارے نومینل فی رنی لوگ وی پہ روپیس پر پر لے رہے وی گئنڈ روپیس اور بہت کم ہے 10 روپے 20 روپے کچھ نہیں ہوتے تو اتنے کم پیسے رکھے آپ اندر آئیے enjoy کی جی آپ کو بہت اچھا لگے گا آگے سر پڑی اس کے بارے میں کیا بتانا چاہنگیں کہ شبما کہ کرنال میں پیلاں میلے لگا ہوا ہے بلک شبابہ ملے کا رنمدلی جو ویسا میلے میں ترہ ترہ کی ایٹ میں لگی ہوا ہے جھولے کی چھوٹے بڑے سبترہ کے رائٹس لگے ہوئے شوپنگ کے لیے شاپس لگی ہوئی ہے جس میں ہندلوم انڈگرافٹ کے لوگ کافی آئے ہوئے ہیں جمع پینے کے لیے فارسپور کی دکھانے لگیں ہیں تو آپvoor جو ہے کچھ پیچھے کی طرف سٹال ہیں یہ دکھاتے ہیں ان کے پاس کچھ create beautiful and خدا ہمارا ہمارا بنا کر دیکھrint کسٹمائزیشن retail .'' Merch co تو یہاں پر جو ہے فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے لیے کچھ بھی ایسا بنوانا ہے کسی کو گفٹ کرنا ہے کوئی آپ کا اپنا ہے کوئی پیارا ہے تو یہ بھی چیز یہاں بہت اچھی ہے تو یہ چیز اگر آپ آتے ہیں تو ہمارے حساب سے یہ سٹرول آپ کے لیے بہت بیسٹ ہو سکتا ہے آپ کو گھر کے لیے کوئی کسی کو گفٹ کرنی ہے یہ آئٹم تو آپ گفٹ کر سکتے ہو تو کافی اچھا سٹرول مجھے یہ لگا یہاں پر آپ انٹری پر ہی جب انٹر کریں گے سامنے ہی آپ کو یہ سٹرول دیکھ جائے گا تو یہاں پر جو ہے دیکھ سکتے ہیں کچھ لیڈیز کو اپنے لیے کوئی بھی ایسی چھوٹی اسیسری خریدنی ہے اور فیلحال وہاں پر بھی آپ آ سکتے ہیں لیڈیز دیکھ لیجئے الگ الگ طرح کی کوئی جویلری لینی ہے کچھ بھی لینا ہے تو وہ بھی یہاں پر ایویلیبل ہے کسی بھی طرح کی دیکھ لیجئے لوگ کافی خوشی سے جو ہے پرچیزنگ اپنی کر رہے ہیں اور یہاں پر یعنی جب ہم کہیں جاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں تو کچھ اسیسری بھی خریدنے کے لیے ہونی چاہیے کچھ انجوائے بھی لوگوں کے لیے ہونا چاہیے تو وہ سب یہاں پر ایویلیبل ہے اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پانچ تاریخ سے لے کر چھبیس تاریخ تک جو ہے یہ کرنال ٹریڈ فیر لگایا گیا ہے یعنی پانچ دسمبر سے چھبیس دسمبر تک کرنال ٹریڈ فیر لگایا گیا ہے اور جنرل ڈیز میں سومبار سے شکروار جو اس میں ہے وہ دس روپے اور ویکنڈز کے اوپر جو ہے وہ بیس روپے کی ٹکٹ ہے مطر بیس روپے کی تو ایسے میں گھر کے کوئی تین چار لوگ بھی آتے ہیں تو پانچ لوگوں کے حساب سے سو روپے میں آپ آ کر جو ہے یہاں پر انجوائ کر سکتے ہیں اس اچھی جگہ پہ اپنے چھوٹے بچوں کو گھوما سکتے ہیں اور بچوں کی خوشی کے لیے ہم لوگ کیا خوش نہیں کرتے ہیں تو فیلحال جو ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کچھ ڈانس کومپیڈیشنز بھی آگے ہونے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک بار بات کرتے ہیں اور آپ کو جانکاری دیتے ہیں تو آپ کو بتا دیں دوستو اسی سٹیج پر کھڑے ہیں جہاں پر ڈانس کومپیڈیشنز ہونے والے ہیں اگر میں پیچھے کی طرف آپ کو دکھاؤں تو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو پورا کا پورا جو میلا ہے وہ آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا ایک بار پوری طرف دکھا دیں تو یہاں سے جو ہے یہ کومپیڈیشنز ہونے والا ہے تو ایک بار بات کرتے ہیں یہی کے جو آرگنائزر ہیں اور انہی سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور سب سے پہلے میں ارساعت ہرمن جی ہے ہرمن جی کیا کہنا چاہیں گے بچے کا جو کومپیڈیشنز ہیں یہاں ہونے والا ہے کب ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے پر بتائیے سب سے پہلے سر آئی بے 24 کا میں تیہ دل سے سواگت کروں گا کہ آپ نے اپنا کمسے سامنے نکال کے بھی ہاں پہ آئے ہو سرپ 25 رکھو کا اس مجھ پہ ڈانس کومپیڈیشن جس کی ججمنٹ کریں گے نربے شرما جو کی سرپ نائی نیکس چیشن جو ہمارا چینل آتا ہے ٹی وی ریٹسو جنہوں نے جیت رکھے ہیں یہ بورٹ بھی لکھا ہوئے دیکھو اور اس کے علاوہ آروہ میں ہم آ رہے ہیں جو کہ ایک پروفیشنل موڈل ہے انہوں نے دوتل پنجابی زومز بھی کر رکھے ہیں ججمنٹ کے لیے آ رہے ہیں صرف 25 دسمبر جزن کرسمس ہے ٹھیک شام کو سات بج ہوگا ڈانس کومپیڈیشن شروع جو کبھی بچہ پارٹیسپیڈ کرنا چاہتا ہو بلکل فری آف کوسٹ ہے کسی پرکار کا بھائی بھید بہا ہونی ہے اب آئے وزیڈ کریں فرم بریں اور پارٹیسپیٹ کریں اور فرس سیکنڈ فریز نکال لے جائیں گے مومنٹوز دی جائیں گے تو آپ سے پھل اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں اور انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سب سے اچھا ہے کہ آپ 5 دسمبر سے 26 دسمبر تک جو ہے اسے لگایا جا رہا ہے اور آپ سے پھل اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں کافی اچھا ملا ہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں بچے انجوائے کر رہے ہیں اور بچوں کی خوشی سے بڑھ کر کچھ ہوتا نہیں ہے تو فیلال یہاں آئیے انجوائے کیجئے اپنے ویکنڈ کو بڑیا بنائیے اور آپ سے یہ کہنا چاہیں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور پھر سے جڑیں گے ابنٹ 24 کے اوپر تب تک کے لئے جہن اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک